ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ چلیے آج آپ کے لئے ایک ایسی ریسیپی لے کے آئے ہیں جسے آپ چاہیں تو سبجی بنا لیجئے اور آپ چاہیں تو اس کا پراتھا بنا لیجئے پر میں بھی فلال آپ کو اس کی سبجی بنانا بتا رہی ہوں کہ اس کی سبجی کیسے بنتی ہے اور ایسی ریسیپی ہے فرینڈز آپ بھی انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ بار بار اس ریسیپی کو ہم اسی طریقے سے بنائیں بچے بھی کہیں گے کہ جو نئی بھی کھاتے ہیں وہ بھی اس ریسیپی کو ضرور کھائیں گے تو اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے اور آپ ایک ہی طرح سے مطلب ایک ہی جو انگلینٹس آپ کے جو سامان بنائیں گے اس سے آپ دو طرح کی ریسیپی بنا کر کے ریڈی کر سکتے ہیں تو میں وہ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گے کہ کس طرح سے آپ دونوں طرح کی ریسیپی ایک ہی سامان سے بنا سکتے ہیں تو چلیں فرینڈز اس کو بنانے کے لیے تو چلیے ہلو فرینڈز آج میں آپ کے لیے گو بھی کی ایک ایسی ریسیپی لے کر کے آئی ہوں جسے اگر کوئی ایسے نہیں کھاتے ہیں تو آپ اسے اس طرح سے بنا کر کھلا سکتے ہیں اور وہ بنتی بھی اتنی اچھی ہے اور اتنی شاندار ہے کہ آپ کو ہوتل ریسٹورینٹ سے مانگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے آپ کو صرف کچھ محنت کرنی ہے تھوڑی سی محنت میں ہی آپ کی شاندار ہوتل اور ریسٹورینٹ جیسی ریسیپی بن کے ریڈی ہو جائے گی اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر گو بھی لیے جسے اچھے سے واش کر کے اور تھوڑا سا اس کو قدو کس کر لیا ہے میں نے اور قدو کس کرنے کے بعد میں ساری جو گو بھی اور جتنی بھی گو بھی ہے اس پوری کو اکھٹی کر لیں گے ہم قدو کس کرنے کے بعد میں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے اندر ڈالوں گی میں پھر باری کٹی ہوئی ہری مرچ آپ اسے ہتی کی والی ہری مرچہ تو کم ڈال دیجئے اور یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ہارا دھنیا اسے بھی تھوڑا کٹ لیا ہے میں نے کٹ کر کے پھر ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے ڈالا ہے آدھی چھوٹی چمچ ہنگ پاؤڈر آپ چاہیں تو اسے مسالے میں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں ڈالا ہے ایک چمچ میں نے ڈالا ہے ریڈ چلی پاؤڈر کاشمیری لال مرچہ تیکھا بن کم ہے آدھی چھوٹی چمچ سے کم میں نے ڈالا ہے ہلدی پاؤڈر اور ان سبھی انگریئنس کو ہمیں کیا کرنا ہے ایک ساتھ مکس کرنا ہے تو ساتھ میں ہم اس میں ہارا دھنیا جو پیسا ہوا دھنیا ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں ایک چمچ اور اس کے بعد میں جتنے بھی انگریئنس ہیں ان سب کو مکس کر لیں گے نمک ڈالنے کے بعد تو یہاں میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا بیسن بھی لینا ہے کیونکہ بائنڈنگ کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی بیسن کی تو یہاں ایک بڑا چمچ میں نے بیسن کا لے لیا ہے اور سبھی سامانوں کو سبھی مسالوں کو مکس کرتے ہوئے اور اس کا میں ڈو جیسا لگا لوں گے یعنی کہ ہمیں اس میں کوئی پانی نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر جتنی بھی ویجز ہے گو بھی ہے اور جو مسالے ہیں اس میں ہی استنا موشٹر رہے گا کہ آپ اس کو ڈو کے جیسے لگا لیں گے یعنی کہ آپ اس کو جیسے ہاتھوں سے دبا دبا کر کے مطنے کی کوشش کریں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ بائنڈنگ میں آ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس میں بلکل پانی کی ایک بوند بھی نہیں ڈالی ہے اور اگر آپ کے اس طرح سے بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے یہ ڈو کے جیسا نہیں لگتا ہے تو آپ اس میں بلکل چھوٹی چمچ ایک چھوٹی چمچ پانی کی ڈالیے اور پھر اس کو اس طرح سے ڈو جیسا لگا لیجئے تو اس طرح سے اس کو دباتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر اس کا ڈو جیسا لگا لینا ہے میں آپ کو بتانے والی تھی کہ دو طرح کی ریسی بھی بننے والی ہے تو اس میں اگر ہم بیسن نہیں ڈالیں گے اور باقی مسالے ڈال کے مکس کر لیں گے تو اس مسالے سے ہم گووی کا پراتھا بنا سکتے ہیں اور اگر بیسن ڈال دیں گے تو اس کے آگے ہم اس کی سبجی بنانے والے ہیں تو سبجی کیس طرح سے بننے والی ہے یہ دیکھتے چاہئے اب میں اس کی چھوٹی چھوٹی سی بالس بنا لوں گے اور چھوٹی بالس بنانے کے بعد میں اس کو ہم اس طرح سے بنا کر کے پلیٹ میں الگ رکھتے چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن جائے گے آپ کو اس میں بلکل دکھت نہیں آئے گی بنانے میں نہ اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے اور مسالے اگر آپ چاہتے ہیں اور بھی مکس کرنا تو آپ اس میں ہمچور پاوڈر بھی مکس کر سکتے ہیں تھوڑا سا بلیک پیپر بھی تیکھا پن اگر آپ کو کرنا ہے تو کچھ جیسے لسن بھی ہے ادھرکا پیسٹ ہے یہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں لسن ادھرک اس میں نہیں ڈال رہی ہوں بلکل سیمپل بنا رہی ہوں میں آج تو اس طرح سے میں نے اس کے ساری بالس بنا کر کے ریڈی کر لیا ہے یعنی کی جو گوبی کے کوپتے کری ہم بنانے چاہ رہے ہیں آج تو گوبی کے کوپتے کری کس پرکار بنائی چاہتی ہے آج فرنٹس میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور بلکل ریسٹرانٹ سٹائل جیسی گوبی کی کوپتہ کری ہم بنانے والے ہیں اور اتنی شاندار ریسیپی ہے یہ تو آپ کو جب بھی کبھی بنانا ہو یا ریسٹرانٹ کا کچھ کھانے کا من ہو تو آپ اسے گھر میں بنا کر کے بلکل ریسٹرانٹ سٹائل کی جیسے بنائیے اور کھائیے اور مہمانوں کو بھی کھلائیے کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ آپ نے یہ ریسٹرانٹ سے آرڈر نہیں کریے تو یہ دیکھیں فرنٹس میں نے یہاں پر جتنی بھی کوکتے تھے وہ بنا کر کے ریڈی کر لیے ہیں بالز جتنی بھی تھی گوبی کی مسالے کی وہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بنا لی اور میں نے گرم کرنے کے لیے اوائل کو رکھ دیا ہے پہلے ہی گیس پر اور جیسے یہ اوائل گرم ہوتا ہے ہم کیا کریں گے ہم اس کے اندر یہ ایک ایک کر کے بالز اس میں ڈالتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ گرمہ گرم اوائل کے اندر یہ فرائی ہو جائیں گے پر ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اوائل اتنا گرم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر سے تو کھوپتے پک جائیں اور اندر سے کچھے ہی رہ جائیں تو اس لئے گرم کریے اوائل کو میڈیوم فلیم پر گرم کرنا ہے اور فرائی بھی میڈیوم فلیم پر ہی کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے فرائی ہو سکے اور جتنے آپ کے ایک بار میں کڑائی میں جتنے ہاتھیں آپ ڈال دیجئے میں تو ایک ہی بار میں سارے ہی ڈال دیتی ہوں کیونکہ میری کڑائی میں پورے آ رہے ہیں یہ اور اس طرح سے اب میں اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے یعنی دو تین منٹ کے لیے پانچ سے سات نہیں دو تین منٹ کے لیے آپ اس کو بلکل چھیڑیے گا نہیں تاکہ نیچے سے بھی یہ پک جائے اور اب آپ جب آپ اس کو چمت سے موپ کرو تو یہ نیچے سے فٹے بھی نہیں تو یہ دیکھئے میں نے پانچ منٹ کے بعد میں میں نے اس کو اس طرح سے چمت سے الگ کر لیا ہے اور اس طرح سے گھما دیا ہے تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھے سے پک جائے اور اگر اس طرح سے آپ سے نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں لیکن اس میں آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہے تیل اچھٹ کر کے باہر نہیں آنا چاہیے ہلکا سا کڑائی کو یوں راؤنڈ راؤنڈ کر دیجئے تو یہ اس طرح سے سارے ہی بالز جو ہے چھوٹ جائیں گے اور خود با خود گھوم جائیں گے تو اس طرح سے کرنے سے پر اس میں آپ کو تھوڑا سا آئل کا دھیان رکھنا ہے کہ آئل اچھٹ کر کے باہر نہیں آ جائے آپ کے اوپر لگ نہیں جائے آپ کو تھوڑا سا کئی جل جائیں آپ تھوڑا دھیان رکھیں اس چیز کا اور اس طرح سے دیکھیں اس کو چمت سے آپ پلٹ دیجئے دونوں طرف سے تاکہ یہ اچھے سے سکھ جائے اور یہ بالز ہماری دیر دیرے پکنے لگ گئی ہیں اور میں نے گیس کا فلیم بلکل میڈیم رکھ رکھا ہے یہاں پر نہ ہائی ہے نہ لو ہے اور میڈیم فلیم پر یہ آپ کو اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے پک جائے اوپر سے تھوڑے سے کرسپی بھی ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر آ گیا ہے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے ہمارے جو بننے وارے ہیں یہ کوپتا اور اس طرح سے میں نے ان سبی کو نکال لیا ہے کیونکہ یہ فرائی ہو چکے ہیں بہت ہی اچھے سے کلر بھی آ گیا ہے ان کا تو چریفرینٹس اس کو تو ہم نکال لیتے ہیں سبی کو باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کتا اچھا کلر آ رہا ہے اور اس میں خوشبو بھی بہت اچھی اٹھ رہی ہے جو ہم نے ہنگ ڈالی تھی نا اس میں اس کی بھی خوشبو بہت اچھے آ رہی ہے تو یہ فرائیٹس اس سے تو ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان سبی کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے بہت ہی اچھے ہمارے کوپتے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ان کا کلر بھی بہت اچھا آ گیا ہے تو چلیے ان کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور یہاں پر لیتے ہیں ہم اس کی پیوری بنانے کے لئے تو میں نے یہاں پر پیاج ٹماتر لسن ہری میٹس کا یوز کیا ہے تو میں یہاں پر پیاج کو ہری میٹس اور لسن کو ایک ساتھ گرائنڈ کر لوں گی ٹماتر کو الگ سے گرائنڈ کروں گی اور ساتھی میں پیاج کے اندر ہرا دھنیا بھی ڈال دیں گے ہم جس سے کی وہ دھنیا بھی اس کے اندر ہی گرائنڈ ہو جائے اوپر سے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا ایڈ کریں گے تو وہ بعد میں کریں گے تو پہلے میں یہاں پر ٹماتر کو گرائنڈ کر لیتی ہوں اس کی پیوری بنا لیتی ہوں کیونکہ پیوری بنا کر کہ ہی میں یہ کوفتہ کری جو ہے بنا کر کے ریڈی کروں گی تو یہاں پر میں نے ٹماتر گرائنڈ کر لیا اب اسی جار کے اندر ہم جو ہے یہ باقی کے بچے وے انکریڈینس کو بھی گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے وہی جار لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیئے ہیں پیاج اور جو لسن میں نے چھل کے رکھی تھے 8 سے 10 کلی اس کو بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ پیاج اور لسن نہیں کھاتے ہیں تو اسی اسکیپ کر دیجئے اس کی جگہ آپ ہاری میرچ اور ہاری دھنیے کو ہی گرائنڈ کر لیجئے ٹاماتر آپ نے گرائنڈ کری لیا ہے اور اسی سے بھی ہم اس کو کوفتہ کری کو بنا سکتے ہیں اگر آپ پیاج اور لسن نہیں کھاتے ہیں تو باقی میں نے یہاں پر لسن پیاج اور ہری میرچ اور ہرا دھنیا بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور ان کو گرائنڈ کر لیا ہے ہرا دھنیا ڈالنے کی وجہ سے اس کا کلر تھوڑا ہرا ہو گیا ہے اور اس طرح سے میں نے یہ پیوری بھی بنا کر کے ریڈی کر لیا ہے اب پھر سے ہمیں ایک کڑائی لیں گے اور کڑائی کے اندر آئل گرم کریں گے تو میں نے یہاں پر کڑائی رکھ دی ہے گیس کے اوپر اور اس میں ڈال دیا ہے آئل ایک چھوٹا چمچ اس میں ڈالا ہے میں نے تیج پتہ اور ساتھ میں تھوڑ اسی لانگ بڑی الائچی اس کو میں نے باریک کوٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور دو کالی میرچ بھی ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا ہنگ پاودر بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور جیسے ہی یہ پک جائے گا اس کے بعد میں ہم نے جو پیاز کی ہری میرچ اور لسن کی جو پیوری بنائی تھی اسے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے پکائیں گے آئل کے اندر اور لوگ کر دیجئے آپ گیس کا فلیم کیونکہ یہ اچھے گا آپ کے اوپر تو لوگ فلیم کر کے بھی پکا سکتے ہیں اور چاہے تو ہائی فلیم کر کے بھی اس کو آپ پکا سکتے ہیں تو جیسے یہ پک جائے گا تو اس میں اوائل اوپر کی طرف آ جائے گا اور اس کو پکنے کے بعد میں ہمیں دوسری ریسیپی دوسرا انگریڈینس ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا انگریڈینس ہمارا کیا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر لیکن جب تک اس میں اوائل اوپر نہیں آ جاتا تب تک مت ڈالیے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے آئل بھی اچھے سے اوپر کی طرف آ چکا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو پیاج اور لسن اور دھنیا تھا ہری میرشتی وہ اچھے سے پک چکے ہیں اس کی پیاری بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے تو اس کو پکنے کے بعد میں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ٹماٹر کی پیاری جو ہم نے بنائی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو ٹماٹر کی پیاری بنای تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیئے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو بھی ہمیں اتنا ہی پکانا ہے جتنا کی ہم نے اس کو پکایا تھا پہلے والے مسالے کو جس کے اندر پیاج اور ہری میرشتی تھے اتنا ہی ہمیں ٹماٹر کو بھی پکانا ہے اور جب تک یہ پکتا ہے تب تک ہم یہ مسالے تیار کر لیتے ہیں یہاں میں نے لیا ایک چمچ کاشمیری لال میرچ چوتھائی چمچ حالدی پاوڈر ٹیسٹ کی اکورڈنگ میں نے یہاں نمک لیا ہے کیونکہ ہم نے جو ہم نے بنایا تھے وہ بالس اس کے اندر بھی نمک ڈالا تھا تو تھوڑا دھیان رکھیں ایک چمچ میں نے یہاں دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تاکہ اس میں لامس نہیں پڑے اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے آپ بھی اور مکس کرنے کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں مسالہ پک گیا کیا تو اگر مسالہ پک گیا ہے تو اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے یہ دیکھئے اوائل پھر سے اوپر آ چکا ہے اور مسالہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اچھے سے پک چکا ہے اور اس کو پکنے کے بعد میں ہم نے جو یہ مسالہ بنایا تھا اسے بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس مسالے کو بھی اس میں ڈال دیا ہے اور اچھے سے اس کے اندر دھوکے تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اس کے اندر ڈال دیجئے اور اس کو اچھے سے چلاتے چاہیے تب تک کی جب تک اب یہ مسالہ اور نہیں پک جاتا فرنس مین سبجی کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے اگر آپ نے مسالہ اچھا بنایا ہے اچھا پکایا ہے نا تو سبجی لا جواب بنے گی آپ کی تو بس ایک ہی چیز کا دھیان رکھیں آپ نے جو مسالے ڈالے ہیں وہ بہت اچھے سے پک جانے چاہیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے اچھے سے اور مسالہ پک چکا ہے اب چونکہ ہم کوفتہ کری بنا رہے ہیں تو دھائی تو بنتا ہی بنتا ہے یہاں میں نے ایک کپ دھائی لیا ہے اور دھائی کو ڈالنے کے بعد میں فرنس آپ کو ایک خاص بات کا دھیان رکھنا ہے کرچی کو چلانا بند نہیں کرنا ہے ورنہ دھائی ناراج ہو جائے گا اور فٹ جائے گا تو ہمیں وہی نہیں کرنا ہے دھائی کو ناراج نہیں کرنا ہے اس کو کنٹینیو چلاتے جانا ہے اور جب تک چلانا ہے جب تک کہ اس کے اوبالی نہیں آ جاتی ہے تو جب تک اس کے اوبالی آتی ہے تب تک آپ کنٹینیو کرچی کو چمچ کو چلاتے رہیے جنسے کہ میں چلا رہی ہوں میں نے ایک منٹ کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارا دھائی فٹے گا نہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اُبالی بھی آ چکی ہے اور اچھے سے تیل بھی تھوڑا تھوڑا اُوپر کی طرف آ رہا ہے اس کو چلاتے رہیے آپ جب تک کہ آپ کو لگے نہیں کہ دہی اچھے سے مکس ہو چکا ہے کیونکہ ایک بار پکنے کے بعد میں یہ نہیں فٹے گا تو یہ پک چکا ہے تو یہاں پر ہم نے جو بالز بنائے دی کوفتے بنائے دے وہ کوفتے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اور تھوڑا سا اس کو بھی پکانا ہے جب تک کہ اچھے سے رس اس کے اندر کوفتوں کے اندر نہیں چلا جاتا تب تک پکاتے جائیے اس کو بھی اور اس کو بھی میں نے میڈیم فلیم کر کے تھوڑی سی دیل کے لیے ڈھکے رکھ دیا تھا اب یہ دیکھیں بہت اچھے سے پک کے ریڈی ہو چکے ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے بہت اچھے سے پک چکے ہیں کیونکہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے ہارے دنیا کی جرورت پڑے گی تو وہ میں نے یہاں پر ڈالا ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ فرینڈز بہت شاندار ہماری کوفتہ کری بن کر کے ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ تھوڑا لکوٹ میں کھاتے ہیں تو تھوڑا سا اس کے اندر پانی اور ایڈ کر دیجئے اور ایسی ہی کھاتے ہیں تو یہ مست لگ رہی ہے سچ میں لگ رہی ہے آپ کو ریسٹورنٹ جیسی کوفتہ کری اور لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ آپ نے گوہی کی بنائی ہے بہت شاندار اور بہت تیسٹی اس کا سواد ہے تو چلیے اس کو ہم سارو بھی کر لیتے ہیں یہاں پر فرینڈز میں نے اس کو سارو کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسٹی پسند بھی آئے گی جس طرح سے میں نے اس کو بنایا ہے وہ بہت شاندار ہے آپ کو کیا لگتا ہے فرینڈز کیسی لگ رہی ہوگی یہ کوپتہ کری جو بھی بہت تیسٹی بہت ہی مست لگ رہی ہے دکھنے میں تو تیسٹ میں کیسی لگ رہی ہوگی مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسٹی بھی بہت پسند آئے گی اور اس طرح کی اور ریسٹی اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور میرے چینل پر آپ کا آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اس طرح کی ریسٹی کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریے اور کون سی ریسٹی آپ کو چاہیے اس کے لیے بھی آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز چلتے ہیں اس ریسٹی بھی کو انجوائی کرنے کے لیے تو آپ بھی اسے انجوائی کریے اور کمنٹ ضرور کریے